سٹیٹھوٹ کو لے کر جمو کشمیر کی اگر بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ کنسیڈر کرے گا یعنی جتنی بھی پیٹیشن دائر کی گئی ہیں سٹیٹھوٹ کو لے کر اب ان پر فائنلی جو ہے سنوائی ہونے والی ہے جمو کشمیر میں آپ نے دیکھا اکی کلم اور عبداللہ نے جو ہے وہ اوت لے لی اور اوت لینے کے ساتھ ہی پہلی پرورٹی پہلا کام یہ ہوگا تمام لیڈرز نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سٹیٹھوٹ کے درجے کی بہالی کی جو ہے وہ بات کریں اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جتنی بھی سٹیٹھوٹ کو لے کر پیٹیشن دائر ہوئی ہیں انہیں جو ہے وہ کنسیڈر کرے گا اور حالی میں کچھ فریش پیٹیشن بھی جو ہے وہ دائر ہوئی ہیں لیکن فیلال آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس پہلے چونی ہوئی سرکار نہیں تھی لوگوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کے مددوں کو کون سنے گا کیونکہ ہمارے پاس ہماری چونی ہوئی سرکار نہیں ہے اب لوگوں نے اپنی سرکار کو چن لیا ہے اور چونی ہوئی سرکار کا کام ہے کہ لوگوں کی مرضی کا کام کرنا اور لوگ سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ سٹیٹھوٹ کے درجے کی جو ہے وہ بہالی ہو فیلال آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سٹیٹھوٹ جو ہے وہ اسے کنسیڈر کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک time bound manner کی یہاں پر بات کی جاری ہے یعنی ایک سمجھ سیما کی بات کی جاری ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے جو مکشمیر یوٹی کی بات کرتے ہیں اسے آپ جو ہے سٹیٹھوٹ کے درجے کی پیٹیشنز کو جو ہے وہ سنیں اب آپ یہاں پر دیکھیں جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں گوپال شنکر نرائن انہوں نے ریکویسٹ کی ہے بینج سے جس میں آپ کو بتا دے کہ چیف جسٹس آف انڈیا ڈیوائی چندرچوڑ ہیں جسٹس جے بی پاردیوالا ہیں اور اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں جسٹس منوج مشرا ہیں انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ بلکل ہم اسے جو ہے اس پیٹیشنز کو سنیں گے اور میں آپ کو بتا دوں اس میں مسلینیس اپلیکیشنز بھی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اگر میں بات کروں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ تیس سبتمبر دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے آپ کو جمہ کشمیر کو سٹیٹھوٹ کا درجہ جو ہے وہ بحال کرنا ہوگا آپ کو جمہ کشمیر کو سٹیٹھوٹ دینا ہوگا اور آپ کو جمہ کشمیر میں جو ہے وہ اسمبلی کے چناف کرانے ہوں گے لوگ سبا چناف ہوئے اسمبلی کے چناف ہوئے دونوں کام ہوئے لیکن یہاں پر کام نہیں ہوا وہ کیا کام تھا سٹیٹھوٹ کا درجہ نہیں دیا گیا حالانکہ اس کی جو لاس جیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کی گئی تھی تیس سبتمبر دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے اور صاف طور پر اگر چیف جسٹس آف انڈیا کی بات کرتے ہیں اس سمیں پہنچ نے کہا تھا کہ یہ جمہ کشمیر کے لوگوں کے عدیکاروں کا حنن ہے یعنی آپ نے ان سے ان کا عدیکار جو ہے وہ چھین لیا ہے آپ کو ان کا عدیکار واپس دینا ہوگا اب آپ کو میں ایک اور بات یاد کرا دوں جب آپ پردھان منتری نریندر موڈی کی باتوں کو یاد کرے اور گرہ منتری ہمیں چاہ کی باتوں کو یاد کرے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی گورنمنٹ آپ کو سپنے دکھائے لیکن شیٹھوٹ تو جو ہے وہ صرف اور صرف کے اندر سرکار ہی دے سکتی ہے یعنی موڈی جی کی نیترتبالی سرکار ہی دے سکتی ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر سرکار بن بھی گئی ہے تب بھی عمر عبداللہ کو جو ہے وہ پردھان منتری موڈی سے کہنا ہوگا کہ اب جمہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ شیٹھوٹ کا درجہ دیا جائے اور دیکھئے گرہ منتری امچیاں نے سنصد میں وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ جمہ کشمیر کو شیٹھوٹ کا درجہ ضرور دیں گے لیکن ابھی تک وہ وعدہ وعدہ ہی ہے ابھی تک شیٹھوٹ کا درجہ نہیں ملا اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک فریش پیٹیشن ہے جس کی بات کرتے ہیں اسے فل کیا ہے ظہور احمد بٹ نے جو کی ایک لیکچرار ہیں اور اس سمجھ آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ووال بھی ہوا تھا کہ یہ اس سمجھ کیا کر رہے تھے جب انہیں سکول میں پڑھانا چاہئے تھا جب انہیں لیکچرڈیور کرنا چاہئے تھا اور دوسرے ایک ارشید احمد ملک جو سوشل پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں جمہ کشمیر کے دسمبر گیارہ دوہزار تئیس کو ایک ڈسیزن آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آرٹیکل تین ستر اور پینتی سے جو ایک ٹیمپوری پرویجن تھا اسے جمہ کشمیر سے ہٹا دیا گیا لیکن آرٹیکل تین ستر جو ہے وہ جمہ کشمیر کا ایک سپیشل سٹیٹس تھا جس کے دوارہ جمہ کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں اس میں کچھ قانونوں کی اگر ترمین کی بات کرے وہ ہوئے پانچ اگز دوزار انیس کے بعد یہاں پر یہ آرگنائزیشن ایک پلاگ ہو ہوا پانچ اگز دوزار انیس کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جمہ کشمیر میں بدل گئی لیکن اب ان پیٹیشنز کی بات کرتے ہیں یہ پیٹیشنز وہاں پر گئی ہیں اسی کو لے کر جمہ کشمیر کو جو ہے وہ راجے کا درجہ یعنی سٹیٹھوٹ کا درجہ دیا جائے اور جس طرح سے بات کرتے ہیں جو سپیشل سٹیٹس یہاں سے ریوک کیا گیا تھا اسی کو لے کر کہا گیا تھا کہ چلیے آپ نے سٹیٹھوٹ کا درجہ آپ کو دینا ہوگا لیکن ابھی تک ملا نہیں اسی کے ساتھ ساتھ سپتمبر کو جو آخری تاریخ دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی اب سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پر جل سے جل سنوائی کریں گے ہم اسے کنسیڈر کریں گے ہم اس کے جتنی بھی پیٹیشنز ہیں اس کو سنیں گے اور سن کر جو ہے ایک ٹائم باؤن مینر میں اس کا جو ہے ایک ججمنٹ آ سکتی ہے ایک ڈسیزن آ سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا اگر آپ جمہ کشمیر میں رہتے ہو آپ نے سرکار کو ووٹ دیئے ہیں اور سرکار کا پہلا کام وہ یہ مانتی ہے کہ سٹیٹھوٹ کا درجہ بہال کرانا ہے لیکن اب وہ کتنی جلدی کر آتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی بٹ سپریم کورٹ نے پھر سے ایک آخری ہوپ دے دی ہے کہ ہم ان ساری پیٹیشنز کو جو ہیں وہ سنیں گے اور انہیں کنسیڈر بھی کریں گے اور ان کا ڈسیزن جو ہے وہ ٹائم باؤن فریم کی اگر بات کر دوس میں لانے کا یہاں پر اکتیار بھی دیں گے لیکن فیلال آپ کو کچھ لیر انتظار کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پر تاریخ تیہ نہیں ہے کب ہے لیکن کہا ہے کہ بہت جلد ہم سنیں گے اور تین جلد جس کا بینج جو ہے وہ یہ آشوست کرتا ہے کہ بلکل ہم سن رہے ہیں اور اس پر جو ہے ہم وچار بھی کر رہے ہیں جانے سے پہلے جو ملٹینیوز کو لائکو فالو کرنا نہ بھولو